آج پھر حاجی صاحب کے گھر افتاری کی بہت بڑی دعوت تھی بیوی اور بچوں نے قیمتی سوٹ پہن رکھے تھے ان کے گھر پر آنے والے مہمان بھی سب کے سب امیر خرانوں سے تعلق رکھتے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی کسی خاتون کے سر پر دبٹا نہیں تھا روزہ بس بوک پیاس کا ہی نام تھا وہ بھی آج اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ افتار پارٹی تھی بڑے بڑے امیر لوگ اس دعوت میں بلائے گئے تھے لیکن خواتین میں آپس میں ہونے والی بات صرف فیشن کے متعلق تھی کچھ ہی دیر میں ایک خاتون کو بلائیا گیا جو کے درست دینے میں کافی مشہور تھی انہوں نے رمضان المبارک کے فضائل بیان کیے تو ان خواتین نے بس کچھ دیر کے لیے ہی اپنے دبٹوں کو سروں پر رکھا تھا جیسے ہی دعا ہوئی سر سے دبٹے ہٹ چکے تھے افتاری کا احتمام حاجی صاحب کے بنگلے کے بیرونی لان میں کیا گیا تھا مختلف قسم کے کھانوں سے ٹیبل بھرے پڑے تھے کئی قسم کے تو صرف مشروبات ہی تھے جن سے روزہ کھولا جانا تھا ہر قسم کی ڈش موجود تھی اور مردوں اور طوم پردے کا بھی کوئی خاص احتمام نہیں کیا گیا تھا سب ہی ایک ہی جگہ پہ موجود تھے جیسے ہی مغرب کی آزان کی صدائیں بلند ہوئیں تو سب ہی لوگ مشروبات کا گلاس اٹھا کر پینے لگے کسی کو بھی افتار کی دعا تک یاد نہیں تھی کھانے پینے کا ہنگامہ شروع ہو چکا تھا کہ وہیں دور کھڑے گھر کے چوکیدار کے پاس تو یتیم اور لاوارس بچے آ کر کھانا مانگنے لگے ننگے پاؤں تھے اور میلے کپڑوں میں ملبوس تھے ہونٹ خوشک تھے ان کی بوک پیاس سے بری حالت تھی دونوں ہی ساتھ آٹھ سال کے تھے اور اس پر تھے بھی روزے میں کہنے لگے کہ چاچا ہمیں بھی تھوڑی سی افتاری کرا دو صرف سوکھی روٹی پانی سے ڈبو کر کھا کر روزہ رکھا ہے دونوں کی نظریں لون میں موجود لوگوں پر تھیں جو قسم قسم کے کھانے کھا رہے تھے اور کئی چیزیں تو کھانے کے دوران ان کی پلیٹوں سے زمین پر گر رہی تھی لبا لب سب کی پلیٹیں بھری پڑی تھی پیٹ میں اتنی گنجائش نہیں تھی لیکن پلیٹیں یوں بھری تھی کہ جیسے پہلی بار روزہ افتار کیا ہو یا شاید افتاری کے بعد انہیں سیری تک کچھ خانے کو ملے کا ہی نہیں افتاری کرنے کے بعد پلیٹیں ویسے بھری بھری ٹیبل پر رکھ دی گئی تھی جنہیں ملازم کچھرے کے ڈبوں میں ڈال رہے تھے چوکی دار نے ان دونوں بچوں کو بری طرح سے ڈانٹ دیا کہنے لگا حاجی صاحب کے گھر میں افتاری ہے دیکھ نہیں رہے کہ کتنے امیر لوگ وہاں پر آئے ہیں اپنی حالت دیکھو کیا تم لوگ اس قابل ہو کہ ایسی میفلوں میں جا کر افتاری کر سکو چلو بھاگو یہاں سے ورنہ ایک ایک تھپڑ موپر لگاؤں گا کمینے بوکھے ننگے کہیں کے آ جاتے ہیں یہاں پر افتاری کی بھیک مانگنے حاجی صاحب کا کپڑے کا بہت بڑا کاروبار تھا پوری مارکٹ میں ان کی دس دکانے تھی پیسے کی ریل پیل تھی ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ کرنے چاہتے تھے اور انہیں دیکھنے والی نظر رشک بھری ہوتی تھی کہ کیسے دیندار اور نیک ہیں اللہ پاک انہیں رمضان المبارک میں ہر سال عمرہ کرواتا ہے لیکن ان کے گھر کا محول بلکل الگ ہے بیٹے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اول تو روزہ ہی نہیں رکھتے تھے لیکن جس دن افتار پارٹی ہوتی مجبوراً انہیں روزہ رکھنا پڑتا تو پورا دن دعائی مچائے رکھتے کہ کیا مصیبت ہے کب افتاری ہوگی بھوگ سے پیٹ میں چوہیں ناچ رہی ہیں نہ نماز کی ہوش تھی نہ ہی کلام پاک پڑھنے کا شوق والدہ آتی تو کلام پاک لے کر فٹا فرسس پارا ختم کرنے کی کرتی تھی تاکہ لوگوں میں یہ بتا سکے کہ انہوں نے اس رمضان دو سے تین کلام پاک ختم کیے ہیں ساتھ ساتھ وہ کلام پاک کی تلاوت کرتی جاتی اور ساتھ ساتھ اپنی ملازمہ کو کام کی ہدایت بھی دیتی جاتی ارے نصیبوں کمبخت ماری ٹھیک سے صفائی تو کر لے ایک تو جب تک میں نہ دیکھوں گھر کے کام کاجی ٹھیک سے نہیں ہوتے ارے اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی کوئی سکون سے عبادت نہیں کرنے دیتا یہ کہنے کے بعد فوراں سے نظر کلام پاک پر گئیں اور تیزی سے ہونٹ ہلنے لگے ہونٹ ہلتے ہلتے اپنی شہادت کی انگلی تیزی سے کلام پاکے صفوں پر چلا رہی تھی ایک منٹ نہیں گزرا کہ کلام پاکے صفے کو پلٹا گیا تھا نہ آیتوں کو ٹھیک سے ادا کیا گیا تھا نہ حروف کی ادائیگی کا خیال کیا گیا تھا بس نظروں سے لفظوں کو گزارا گیا تھا اور صفہ پلٹ چکا تھا کبھی دھیان ملازمہ کی جانب چلا جاتا تو کبھی اپنے ہاتھ کے بڑے ناخنوں کو دیکھ کر انہیں موں میں لے کر کوئی نئی سوچ دماغ میں گھومنے لگتی پھر نجا نے کیا خیال آیا کہ حادی صاحب کی بیگم نے ملازمہ کو اپنے پاس بولایا کہنے لگیں ارے او نصیبوں ادھر آزرا ملازمہ فوراں سے مالک ان کا حکم سن کر ان کے پیروں میں آکے بیٹھ گئی حادی صاحب کی بیگم نے دائیں بائیں جانب دیکھا کہ کوئی دوسرا ملازم دیکھ تو نہیں رہا پھر رازداری سے نصیبوں سے کہنے لگیں بات سن تیرے محلے میں کوئی ایسی عورت ہے جو حدیعہ لے کے کلام پاک پڑھ دے یہ سن کر نصیبوں نے نافہمی سے اپنی مالکین کو دیکھا تھا کہنے لگی بی بی جی میں سمجھی نہیں آپ کی بات وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں پیسے دوں گی اور وہ عورت میرے لئے قرآن پاک پڑھ دے گی نصیبوں نے نافہمی سے پھر سرک ہو جایا کہنے لگی ایسا کیوں بیگم صاحبہ بیگم صاحبہ کہنے لگی ارے سمجھا کرنا جمعت الودا کے موقع پر مجھے سب کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں نے تین سے چار بار قرآن پاک ختم کیا ہے اب اتنا بڑا کلام پاک بھلا اتنی جلدی تین چار بار ختم ہو سکتا ہے کیا ملازمہ کہنے لگی بی بی جی تو آپ کہہ دیں کہ ایک ہی بار پڑا ہے اس میں ایسی کونسی بات ہے نصیبوں کی بات سن کر انہوں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی بے وقوف عورت ہم لوگوں کی معاشرے میں بڑی عزت ہے یہ نہیں کہہ سکتی میں تو بس مجھ سے حدیعہ لے اور اپنے علاقے میں کوئی ایسی عورت ڈھونڈ جو مجھے تین سے چار بار کلام پاک پڑھ کر دے دے تاکہ میری بات جھوٹی بھی نہ ہو اور پھر اس عورت کا بھی فائدہ ہو میں اس کے گھر راشن ڈلوا دوں گی بیٹیاں اپنے کمروں سے باہر نکل کر اپنی والدہ کے پاس بیٹھ کر کہنے لگیں امی یہ کیا مصیبت ہے آپ نے ہمیں کیوں یہ روزہ رکھ فایا ہے مجھ سے تو بگ برداشی نہیں ہو رہی زہر کی نماز کے بعد مو اٹھا کر اپنے کمرے سے باہر آئی تھی نماز کی تو ہوشی نہیں تھی روزہ بھی وبالے جان لگ رہا تھا ماں کہنے لگی ارے بھائی آج تمہارے اببہ کے بہت بڑے دوست کے گھر میں افتار پاٹی ہے اب کیا وہاں پر کھاتی پیتی اچھی لگو گی سب کو یہ بھی تو بتانا ہے کہ تم نے روزہ رکھا ہے بیٹی نے یہ سن کر مو بگاڑا تھا کہنے لگی کہ دیکھو اگر بھولے سے پانی پی لو یا کچھ کھالو تو اللہ کے ہاں اس کی معافی ہے تم بھی بھولے سے کچھ کھا پی لینا پیٹ بھی بھر جائے گا اور روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا ماں نے ایک نیا فتوہ سنایا تھا کہ جو جی چاہے کھالو اور کہہ دینا کہ بھول کر کھا چکی ہوں برحال پھر اپنی بیٹی سے کہنے لگیں ایسا کرو کہ ایسی آن کر کے کمرے میں بیٹھ جاؤ پیاس کی شدت کم لگے گی سوچنے والی بات یہ تھی کہ جب والد اتنا دیندار تھا اور رمضان میں مبارک کا آخری اشرہ خاص طور پر خانہ کعبہ میں جا کر گزارتا تھا تو پھر اولاد میں دینداری کیوں نہیں آئی لیکن باقی حقیقت کچھ اور ہی تھی جمعت المبارک کے دن تک حاجی صاحب اپنے گھر تک پہنچے تھے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو آس پڑوس کی کئی لوگ حاجی صاحب سے مسافہ کر کے اپنے گھروں کی جانب آگے بڑھ چکے تھے سفید رنگ کا کرتا شلوار سر پر پگڑی باندھے وہ اپنے آپ میں ایک نمائی شخصیت رکھتے تھے گھر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے حاجی صاحب کی بیوی باہر سین میں ہی کرسی پر بیٹھی تھی حاجی صاحب کو آتا دیکھ کر فوراں اٹھ کھڑی ہوئی حاجی صاحب بھی باتیں کرتے ہوئے باہر سین میں ہی لگی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے تین چار روز سے لگاتار بارشوں کی وجہ سے موسم کافی تھنڈا ہو چکا تھا ابھی حاجی صاحب کو بیٹھے ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ جب اندر سے ان کی چھوٹی بیٹی مو بسوڑتی بھی باہر آئی بیٹی کو باہر آتا دیکھ کر حاجی صاحب فوراں کہہ اٹھے کہ میرے لیے پانی کا گلاس بھی بھر کر لے آؤ ہم سے آپ روزے رکھواتے ہیں اور خود آپ پانی پیئیں گے کچھ تو لحاظ کر لیں اب ایک روزے دار سے آپ پانی منگوائیں گے حاجی صاحب اپنی بیٹی کو گھور کر دیکھنے لگے کہنے لگے کہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ زیادہ ہی زبان چلنے لگی ہے تیری تیری ماں تو تجھے کچھ سمجھاتی نہیں ہے لگتا ہے مجھے ہی تجھ کو سیدھا کرنا پڑے گا سامنے ہی ہاتھ میں تسبیل یہ بیٹھی حاجی صاحب کی بیوی تو فوراں ہی اپنے مو پر ہاتھ رکھ چکی تھی فوراں پیر کی ٹھوکر حاجی صاحب کو پیر پر مار کر کہنے لگی کہ کچھ تو خدا کا خوف کرو یہ تو دیکھ لیا کرو کہ بیٹھے ہوئے کہاں پر ہو آس پاس ملازم کام کر رہے ہیں اور ان کے سامنے شروع ہو گئے کتنی مرتبہ آپ کو کہا ہے کہ کچھ بھی کھانا پینا ہو تو کمرے میں بیٹھ کر کھایا کرو اتنا سننا تھا کہ حادثہ فوراں تڑک کر بولے تھے غصے سے وہاں پر کام کرتے ملازموں کو گھور کر کہنے لگے کہ یہ میرا گھر ہے روزہ بھی میں نے رکھنا ہے میں رکھوں نہ رکھوں اس سے کسی کا کیا جاتا ہے خیر سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ایک ہوں تب ہی تو ہر سال جا کر حج کر کے آتا ہوں رمضان میں عمرے کی ادائیگی کرتا ہوں آخری دس روزے میرے حرم شریف میں گزرتے ہیں نیک ہوں تب ہی تو اللہ پاک اپنے گھر میں بھی بھولا رہا ہے اب بیماری والی جان ہے بوک سے مجھ سے رہا نہیں جاتا بھلا میں کیسے روزے رکھوں گا پھر روز افطار پارٹیاں کروا کر لوگوں کو افطار بھی تو کرواتا ہوں حاجی صاحب کی یہ بات سن کر ان کی بیوی تو خاموش ہو چکی تھی کچھ دیر بعد ہی وہیں سہین نے بیٹھ کر وہ پھل کاٹ کر کھانے لگے آس پاس کام کرنے والے ملازم اور چوکی دار حاجی صاحب کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر نظر پھیر چکے تھے یہ تو بندے اور خدا کا پردہ ہوا کرتا ہے اگر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ بھی رکھ سکیں تو کم از کم دوسرے روزے دار کے ساتھ کا خیال رکھنا چاہیے بند کمرے میں ہی کھانا پینا چاہیے تاکہ کھانے کو دیکھ کر روزے دار الجھن محسوس نہ کرے مگر برحل انہیں کون سمجھاتا باہر دنیا کے سامے تو حاجی صاحب کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے کہا کرتے تھے کہ حاجی صاحب واحد بزرگ ہیں جو اس عمر میں پہنچنے کے باوجود پورے روزے رکھتے ہیں ان کی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی نیک بندے ہیں مگر حقیقت کیا تھی یہ تو اس گھر کے در و دیوار اور اس میں بسنے والے لوگ ہی جانتے تھے نہ صرف حاجی صاحب کی بیوی اور بیٹے بیٹیاں بلکہ حاجی صاحب خود بھی ایسے ہی تھے یہ تو بس لوگوں میں اپنی عزت بنائے ہوئے تھے اور شام افطار پارٹی کے لیے وہ سب ہی خوب تیار ہو کر اپنے دوست کے ہاں گئے تھے جہاں پر کئی لڑکے لڑکیاں موجود تھے حاجی صاحب تو اپنے جیسے لوگوں کے پاس بیٹھ کر خوش کپیوں میں مصروف ہو گئے حاجی صاحب کی بیوی بھی اپنی ہی عمر کی عورتوں کے ساتھ بیٹھی باتوں میں لگ چکی تھی جبکہ ان کے بیٹے بیٹیاں ایک ساتھ باتوں میں مشکول کہہ کے لگا رہے تھے کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کیا کچھ کرتے پھر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب کچھ پسندیدہ ہے بھی کہ نہیں حاجی صاحب کی دونوں بیٹیاں وہاں پر مہمانوں میں آئے وے امیر ترین لڑکوں کے ساتھ باتوں میں مشکول تھی وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر تالی بجا رہے تھے اور کسی بات پر ہنس رہے تھے کچھ دیر بعد افتاری کا دور چلا ایک مرتبہ پھر وہی کچھ ہوا جو کچھ ہمیشہ سے ہوتا رہا تھا یعنی بہت زیادہ کھانا ضائع ہو چکا تھا گھر کے لون میں ہی یہ سارا بندوبست کیا گیا تھا جیسے ہی سب مہمان اٹھ کر دوبارہ لانچ میں گئے تو گھر کے باہر کھڑے کئی غریب بچے اور بچیاں جو کہ اس تاک میں بیٹھے تھے کہ جیسے مہمان کھانا کھا کر اٹھیں وہ اپنی تھیلیوں میں بچا ہوا کھانا بھر کر لے جائیں وہ فوراں گھر کے سہن میں دعویٰ بول چکے تھے گھر کے ملازمین اس وقت مہمانوں کو دیکھ رہے تھے کچھ ٹیبلز کی صفائیاں کر رہے تھے کہ جب یہ غریب بچے گھر میں داخل ہو کر بھاگ بھاگ کر پلیٹے صاف کرنے لگے یہ منظر دیکھنا تھا کہ وہاں پر کھڑے ملازمین انہیں چھڑک کر وہاں سے بھگانے لگے حاجی صاحب اور ان کے دوستوں نے جب یہ منظر دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہوئے تھے گھر کا مالک جس نے یہ افتاری دی تھی وہ غصے سے آگے بڑھا اور اپنے ملازموں سے کہنے لگا کہ کم بختوں ان حرام خوروں کو مار کر بھگاؤ یہاں سے بوکھے ننگوں کی اتنی اوقات ہی نہیں ہیں کہ میرے گھر میں داخل ہو سکیں ذرا تمیز نہیں ہیں بس چوری کرنا آتا ہے ان کا بس چلے تو ہمیں بھی بیچ کر کھا جائیں ملازمین نے اپنے مالکوں کا حکم سنا تو ان بچوں کو مارنے لگے ان کی تھیلیوں میں موجود بچا ہوا کھانا بھی چھین لیا اور دھکے مار مار کر گھر سے باہر نکال دیا وہ بچے مار تو کھا ہی چکے تھے ملازموں کے آگے ہاتھ جوڑ کر منتے کرنے لگے کہ وہ کھانا ہمیں واپس دے دو کئی روز سے ہم نے کچھ نہیں کھایا ہمارا پیٹ بھر جائے گا مگر وہ ملازم انہیں مار کر وہاں سے بھگانے لگے تھے بچے سسکتے ہوئے بوکھے ہی وہاں سے چلے گئے حاجی صاحب سے اسی محفل میں ان کے ایک دوست نے پوچھ لیا کہ کتنی زکاة دیتے ہیں زکاة کا نام آنا تھا کہ ایک مرتبہ حاجی صاحب بڑھ بڑھائے کیونکہ اتنی دھند دولت ہونے کے باوجود آج تک انہوں نے کسی غریب کی کوئی مدد نہیں کی تھی ہاں البتہ لوگوں میں بہت بڑا چرچہ بنا کر رکھا تھا کہ وہ کیسے کیسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں ابھی بھی انہوں نے ایسا ہی کیا تھا کہ لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اگلے روز ایک بات حاجی صاحب کی بیوی نے نوٹ کی تھی کہ رمضان المبارک میں ان غریب بچے بچیوں کا تانتہ کچھ زیادہ ہی بن جاتا ہے جب دیکھو گھر کے دروازے پر کوئی نہ کوئی مانگنے والا کھڑا ہوتا ہے اس روز جب حاجی صاحب تراوی کی نماز پڑھ کر گھر میں آئے تو کہنے لگیں حاجی صاحب اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا کرم ہے ہم لوگ امیر کبیر لوگوں میں سے جانے جاتے ہیں گاؤں والے ہم سب کی بڑی عزت کرتے ہیں اگر ہم زکاة بھی ادا کر دیں تو کتنا اچھا ہوگا یہ غریب لوگ بھی پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں گے ان کی دل سے ہمارے لئے دعائیں نکلیں گی ہمارے بچوں کے لئے دعائیں نکلیں گی تو ہمارے بچوں کے نیک نصیب ہوں گے ان کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی کسی چیز کی کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے حاجی صاحب جو سونے کی تیاریوں میں تھے جب اپنی بیوی کی موہ سے یہ الفاظ سنے تو تھٹک کر اس کی جانب دیکھا تھا کہنے لگے کہ خوش میں تو ہو تو نے ابھی خود ہی کہانا کہ خدا نے ہمیں اس حال میں رکھا ہے تو ان کو بھی اسی خدا نے اس حال میں رکھا ہے ہم نیک لوگ ہیں عبادتیں کرتے ہیں تب ہی تو اللہ تعالی نے ہمیں اس قدر رزق عطا کر رکھا ہے اگر ان بوکھی ننگے لوگوں کو اللہ تعالی نے سال میں رکھا ہے تو تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے آم کھا اور گھٹلیاں ناگن میں کوئی زکاة نہیں دینے والا بلا وجہ میرا دماغ خراب کرتی پھرتی ہے حاجی صاحب کی بات سن کر ان کی بیوی خاموش ہو چکی تھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی میری بلانس ہے جو کچھ مرضی کرتے پھریں مجھے کیا میں تو اسی لیے کہہ رہی تھی کہ گاؤں میں مزید واوا ہو جائے گی لوگوں میں عزت بڑھ جائے گی اتنا سننا تھا کہ حاجی صاحب کہنے لگے کہ اس کی تو فکر نہ کر میں زکاة کے نام پر اپنے ہی کچھ لوگوں کو کھڑا کر کے سمان پکڑا دوں گا تصویریں وغیرہ بن جائیں گی تو سمجھو عزت ہی عزت ہے یہ سن کر حاجی صاحب کی بیوی خوش ہو چکی تھی وقت یوں ہی آگے بڑی تیزی سے شخص گلی سے گزر رہا ہوتا اور کوئی بھکاری یا مانگنے والا بچہ آ جاتا تو حاجی صاحب اپنی جیب سے پچاس سو روپے کا نوٹ نکال کر اس بچے کو دے دیا کرتے تاکہ دیکھنے والوں میں ان کی عزت برقرار رہے ورنہ تو بچے کو گالم گلوش دینے تک سے گریز نہیں کرتے تھے ایک روز حاجی صاحب اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ بچیاں جوان ہو چکی ہیں بڑی بیٹی کی اب شادی کر دینی چاہیے وہ اپنے ہی بھائی کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہتے تھے مگر جب حاجی صاحب کی بڑی بیٹی نے یہ سنا تو غصے سے پھٹ پڑی کہنے لگی کہ امہ سمجھا دو پاپا کو میں بالکل بھی اس کالے کوئے جیسی شکل کے ہمات کے ساتھ شادی نہیں کرنے والی میں شادی کروں گی تو اپنی مرضی سے اتنا سننا تھا کہ حاجی صاحب کی بیوی نے ایک تھپڑ اپنی بیٹی کی مو پر مار دیا کہنے لگی جانتی بھی ہو تو کیا بکفاظ کر رہی ہے اگر تیرے اببہ یہ الفاظ سن لیتے کھڑے کھڑے تجھے چیر کے رکھ دیتے کچھ بھی بولتی رہتی ہے پسند کی شادیاں کرے گی ارے ہمارے خاندان میں تو نکاح بھی صرف لڑکی کا دوبٹہ دکھا کر کر دیا جاتا ہے اور تو پسند کی شادی کی بات کر رہی ہے ماں کی ڈانٹ سن کر مگر وہ لڑکی تو فیلحال چپ ہو چکی تھی مگر اندر ہی اندر وہ زد پکڑ چکی تھی کہ کسی بھی حال میں اببہ کے بھتیجے کے ساتھ شادی نہیں کرے گی جیسے جیسے رمضان جا رہا تھا لوگ زکاة ادا کر رہے تھے اسی کے ساتھ ہی حاجی صاحب اپنے ہی جیسے لوگوں کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کا بھی پلان بنا چکے تھے اس روز جب حاجی صاحب گھر لوٹے تو اچانک ایک خاتون بھاگتی ہوئی ان کے گھر کے بھائر آئی تھی حاجی صاحب نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا مگر وہ خاتون گھر کے بھائری کھڑی ہو کر دروازہ بجانے لگی چوکی دار اسے وہاں سے اٹھانے لگا مگر وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے ایک مرتبہ حاجی صاحب سے ملنے دو مجھے ان سے ایک ضروری کام ہے میں ان کا زیادہ وقت نہیں لوں گی میں نے تو ان کے بڑے چرشے سن رکھے ہیں کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں فرشتہ ہیں فرشتہ آج تک ان کے در سے کوئی بھی خالی نہیں لوٹا میں ابھی بڑی آس لے کر ان کے دروازے پر آئی ہوں حاجی صاحب نے جب اس خاتون کے موہ سے یہ الفاظ سنے تو وہی پر رکھ چکے تھے چوکی دار کو اشارہ کیا کہ اس خاتون کو گھر کے اندر آنے دو چوکی دار نے بھی اپنے مالک کی بات سن کر دروازہ کھولا تو وہ خاتون اندر آئی حاجی صاحب اسے سرطہ پیٹ تک دیکھنے لگے تھے وہ خاتون اٹھائی سے تیس سال کی عمر کے درمیان کی تھی سفید چادر سے اپنا چہرہ ڈھک رکھا تھا حاجی صاحب نے اسے دیکھا اور اپنے مہمان خانے میں لے گئے کہنے لگے کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے یوں گلی میں کیوں شور کرتی پھر رہی ہو اس عورت کا نام کنیز تھا اسی گاؤں کی رہنے والی تھی مگر اس کا گھر حاجی صاحب کی گھر سے کافی دوری پر تھا وہ روتی بھی وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ حاجی صاحب میں بیوہ ہوں میرے شوہر کا کسی نے قتل کر دیا تھا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے انہیں پالنے کی کوشش کر رہی ہوں مگر میرا یہ ہاتھ جلا تو مالک نے مجھے کام سے ہی نکال دیا اب مجھے کوئی بھی کام پر نہیں رکھتا بچے بھوک سے بلک رہی ہیں رمضان ہے تو سارا سارا دن روزے کی حالت میں رہتے ہیں کہیں سے سوکھی روٹی بچے بھی مل جائے تو بچوں کو کھلا دیتی ہوں مگر اب تو رمضان ہے اور آپ جیسے امیر کبیر لوگ زکاة بھی ادا کرتے ہیں میں یہی کہنے آئی تھی آپ سے کہ اگر آپ زکاة دیں تو میرے بچے چند روز کے لیے ہی سہی پیٹ بھر کر کھانا کھالیں گے ہاتھ جوڑ کر یہ بات کر رہی تھی یہ وہی جانتی تھی کہ اس نے کس قدر حمد جمع کی تھی حاجی صاحب نے یہ سنا تو غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے چلتے ہوئے کنیز کے پاس آئے اور اگلے ہی پل جو حرکت انہوں نے کی کنیز کے ساتھ وہ تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ تو نیک فرشتہ صفت انسان سمجھتی تھی مگر غیر محرم ہونے کے باوجود حاجی صاحب نے کنیز کو تھوڑی سے پکڑ کر دبوچ لیا تھا اس کا مو دبوچ کر کہنے لگے کیا میں نے کوئی خیراتی ادارہ کھول رکھا ہے کیا میرے گھر کے باہر کوئی بورڈ لگا ہے کہ میں تجھ جیسوں کی مدد کروں گا چل دفع ہو جائے یہاں سے بلا وجہ میرا ٹائم ضائع کر دیا اس نے کنیز کی مو پر تھپڑ مار دیا تھا کنیز وہی پر گری تھی ایک سسکی تھی جو اس کی حلق سے نکلی تھی اگلے پل وہاں پر کام کرنے والی ملازمہ اسے گھسیٹ کر گھر کے باہر بھیج چکی تھی کنیز تو روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی حاجی صاحب اس واقعے کو بھول گئے تھے مگر اس دن کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اگلی صبح سیری کی وقت جب اٹھے تو ان کی بڑی بیٹی وہاں پر موجود نہیں تھی آج تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی کی ہاں افتار کے لیے جانا تھا بڑی بیٹی کو بلانے لگے کہ روزہ رکھو مگر وہ اپنے کمرے میں ہی موجود نہیں تھی صرف ایک خط پڑا تھا کہ وہ اپنے پسندیدہ لڑکے کے ساتھ بھاگ چکی ہے دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی ڈھونڈنے کی کوشش بھی مت کیجئے گا حاجی صاحب نے یہ الفاظ پڑے تو سینے پر ہاتھ رکھ کر گر چکے تھے انہیں تو یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ یہ سب کچھ ہوا کیا ہے ان کی بیٹی کیسے ان کی عزتوں کو روند کر جا سکتی تھی گاؤں والوں کو پتا چلا تو کیا ہوگا صرف اتنا ہی نہیں دھیرے دھیرے ان کے کاروبار بھی ٹھپ ہونے لگے تھے وہ دس دکانیں ایسی ڈوبین کی الٹا حاجی صاحب گرزدار ہو گئے بڑی بہن کی دیکھا دیکھی چھوٹی بہن بھی گھر چھوڑ کر بھاگ چکی تھی حاجی صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا وہ بھی اس قدر نافرمان نکلا کہ پورے گاؤں میں دھنڈورہ پیٹنے لگا کہ میرے ماں باپ ایسے ہیں صرف اور صرف دکھاوا کرتے ہیں ارے میری بہنیں کوئی دوسرے ملک میں پڑھائی کرنے کے لیے نہیں گئی بلکہ گھر سے بھاگ چکی ہیں اور اب میں بھی اپنے دوگلے باپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں پورے گاؤں میں حاجی صاحب کی تھو تھو ہو چکی تھی کاروبار الگ ڈوب چکا تھا نوبت یہاں تک آگئی کی گھر بھی بیچنا پڑا کرز اتارنے پڑے اور ایک چھوٹے سے عام سے مکان میں رہنا پڑا نہ ہی پاس اولاد رہی تھی اور نہ ہی دولت وہ روتے تھے کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا اب تو الٹا گاؤں والے حاجی صاحب اور ان کی بیوی کی مدد کے لیے ان کے ہاتھ پر پانچ سو یا ہزار پیا رکھ کر جایا کرتے تھے عروج سے زوال اس طرح بھی آ سکتا ہے وہ بھی صرف زکاة نہ دینے کی وجہ سے حاجی صاحب اس کا مو بولتا ثبوت تھے